بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے میں دیری اینڈ کٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں میرے ساتھ ہمارے مرکزی نائب صدر محمد انیس گدی ہیں اور ان کے ساتھ ہماری سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر نور سلیم صاحب ہے اور یقینی طور پہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم بڑی تکلیف میں کر رہے ہیں کیونکہ کل سے ہمیں نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ خیبر پختنخواہ گورنمنٹ نے دودھ میں آٹھ فیصد پانی ملانے کی اجازت دی تھی اور میں نے ان کے ایک منسٹر کا اسٹیٹمنٹ دیکھا جو کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے اس کا برملہ اظہار کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا تمام اداروں سے اداروں میں موجود ہمارے قابل افسران سے اور ان کرپ لوگوں سے بھی جن کی وجہ سے وطن عزیز فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ مو پھاڑ کے کھڑا ہو گیا تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب جناب وزیر آزم پاکستان صاحب اور منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ یقینی طور پہ آٹھ فیصد پانی ملانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وطن عزیز میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ مو پھاڑ کے کھڑا ہے اور اس پہ ایف اے اے او کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ بچے غزائی کمی کا جو شکار ہو رہے ہیں اس میں جناب خیبر پختنخواہ گورنمنٹ برابر کی شریک ہے انہوں نے دودھ میں آٹھ فیصد پانی ملانے کی اجازت دی ہے اور ہم اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں یہ سراسر ناجائز ہے زیادتی ہے اگر ایسا کرنا ہے انہیں اگر فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کو انہیں سنجیدگی سے نہیں دیکھنا اور ہر چیز میں ملاوٹ کو عام کرنا ہے تو یقینی طور پہ انہیں مستحفی ہو جانا چاہیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے منسٹرز کی ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی جو کیسان کو اس ملک کی زراد کو ڈیری فارمرز کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور انہیں فیسلیٹیٹ کریں تاکہ پیداوار بڑے اور دودھ میں پانی ملانے کی اجازت نہ دینی پڑے تو جناب میں یہ کہوں گا کہ آپ نوٹس لیں جناب چیفہ فارمی اسٹاف صاحب وزیراعظم صاحب کہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ یقینی طور پہ وطن عزیز کے لیے غیر مناسب ہے یقینی طور پہ اس سے ایک غلط میسیج گیا دنیا بھر میں کہ جی ہم نے پانی ملانے کی اجازت دی ہے خیبر پختونخواہ گورنمنٹ نے تو یقینا یہ خرابی ہے تو ہم اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان بھر میں خالص دودھ کی ترسیل کو جاری رکھیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو دودھ کی پیداوار میں کمی کو پورا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کیسان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوگا آپ کو اسے کاسٹ اپ پڑکشن کے مطابق قیمتیں دینی ہوں گی آپ کو کاسٹ اپ پڑکشن کے مطابق نہیں دے سا آپ کو ڈیوانڈ سپلائی کے مطابق قیمتیں دینی ہوں گی کسان کو اور اس کے بعد دودھ ہی دودھ ہوگا گوشت ہی گوشت ہوگا اور یقینی طور پہ اداروں میں بیٹھے پالیسی ساز جو ہیں وہ ان منسٹرز کو بریف کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ ایسے اسمبلیوں میں کھڑے ہوگے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یقینا یہ ناجائز ہے زیادتی ہے یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری یوت کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یقینی طور پہ یہ ترغیب ہے کہ جی وہ ملاوٹ شدہ دودھ پیئے اور باقی پیسے وہ اسپطالوں میں بھرے تو یقینا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان منسٹر کو جو یہ منسٹرین مستعفی ہو جانا چاہیے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم خالص دودھ کی ترسیل پر یقین رکھتے ہیں خالص دودھ شہر پاکستان بھر کو فرام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور خالص دودھ کی فرامی انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور کاسٹ اپ پرڈکشن کے مطابق دودھ کی قیمتیں لینے کے لیے اپنی انتظامیہ سے باتچیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں دودھ کی قیمتوں کے نئے نوٹیفیکیشن ہونے جا رہے ہیں جو ٹیکسز کا نفاظ کیا گیا یقینا چولہ فیصد جو ٹیکس کا امپیکٹ آیا وہ بڑھا کہ ہم کمیشنر کراچی سمیت ملک بھر کے ڈی سیز سے انشاءاللہ لینے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دودھ کی قیمتوں کو ڈیمانڈ سپلائی پہ کرنے کا بھی آگے چیزوں پہ ہم مصولی متفق ہو چکے ہیں ورلڈ بینک کے حکمات پہ تو میں اس پہ اختتام کروں گا جناب پر آپ سب کو نوٹیس لینا ہوگا اور منسٹر صاحب کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جناب مستحفی ہو جائیں آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ جزاک اللہ خیرہ